اسلام علیکم پنجابی سی ایس ایس پی ایم ایس لیکچر نمبر تھوئی نال حاضر ہم اجا سی سلطان باغو نو ڈسکس کرانگی پہلا سی شاہ حسین تے بابا فرید نو پڑھ شکیوں سلطان باغو تے جس انتو سی ویر فریو سکرین دے لکھے انہا دی سی حرفیان ہے ٹھیک ہے پہلا سی بابا فرید تے شلوک پڑھے تے سلطان شاہ حسین دیاں کافیاں پڑھیاں ہون اسی پڑھاں گے سی حرفی سلطان باغو اسی دنہ سٹارٹ کرنا ہے جو میں پہلا اسی دوہاں شاہرانوں پڑھیاں کلاسیکی شاہری ہے ازا سلطان باغو نو پیدار مقص تے جاگ دی اکتے شاہر داوید اللہ کب ملیا ہے ٹھیک ہے انا دا تھوڑا جا انٹوڈکشن دے باں گے جمپل کدر کتے سی کتے پیدا ہوئے تے تعلیم و تربیت کی میں گئی اسی داد جنگ دے اکپینڈ آوان دے بھائی پیدا ہوئے نام ٹھوڑا جا نٹو دینے زادہ دیندی لوڈ نہیں ہے کیونکہ سوال ش در آنڈا اجوار سے ڈیوٹی روڈ بکہرونڈ آنڈا سوال لوڈا دے کم تے اگل چیزیں ہیں جب مجھے سوالہ نمبر دون ہے تو سی جس بہت زیادہ جیدے تو سی مٹیریل لکھو کے بیک گراؤنڈ دے اگلا مٹیریل لکھنا توانو مشکل پہ گا تو سر تائم بھی مینج کرنا ہوں دے تے انیشل سٹارٹ تو سی امی کرو گے کہ زلہ جانگ پیدا پیدا ہوئے نا ایوان پندج ٹھیک ہے تعلیم و تربیت دے نال کیوے ہیں جی او پیدا ہوندے نالی اوالی سن انہا نون سکھ یا ہندو بے کے کلمہ پڑھ لہے ہیں انہا دی صداقت دے نو بے کے انہا دی تربیت دے ماں دے بڑا رول ہے انہا دے بڑا کردار ہے انہا دی میڈلی تعلیم جڑی ہے اور انہا دی والدہ نے مکمل کرائی ہے انہا دی میڈلی تعلیم دے مکمل ہوندے انہا دے والی سن ایس کر کے جو میں رمضان ہوندہ سی تو صبح تو شام تکو مادہ دودھ نہیں پیندے سکتے انہا دے ایس کر کے انہا نو بچپن توی والی کیا جام ہے تصنیفات انہا نے انہا آپ کیا جی کہ انہا نے وان فورٹی تو زیادہ کتابہ لکھی آنے جو میں اوڈے بچھوڑا دی فارسی زبان میں سی پنجابی بھی سی تے عربی زبان دی بھی کتابہ سن ٹھیک ہے لیکن جلی سب تو مشہور کتاب ہوئے نا اور سی حرفی ہے جنہوں کیا جاند ہے ابیاتِ باہو ٹھیک ہے اے بہت باری چھپ چکی ہے ابیاتِ باہو بچھوڑا دی سی حرفی جدھے ٹاپک بھی ایسی پڑھ رہے ہیں اے تو اے کتاب دے نا ضرور یاد رکھی تو اے بان فورٹی ہے نا دے کتابہ سن ٹوٹل دے او بھی ٹرم یاد رکھی ہے ایم سی کے اس واسطے ایمپورٹن ہے ابیات تے خصوصیت ان کی ہے جی ابیات جی رہا ہے نا جی جی رہا ہے ابیات ہے نا وہ رہانی تے ذاتی بار داتا تے جذبیاں دے نا آئے ٹھیک ہے جی میں یہ سلطان باہو ایبال باہو سوری پڑھ دے سن کلام سلطان باہو تھا ٹھیک ہے ہر کوئی بڑا محزوز ہوندہ سی تے انہوں نے بڑا نا سی ٹھیک ہے سارا کچھ دوحانی تے ذاتی جذبیاں دے انسر ہے انہوں نے اکاسی ہے نیکس آجاندہ جی ابیات پنجابی بچھی کیوں لکھے گئے ٹھیک ہے تھوڑا چھے بیک گراؤنڈ ڈشتو سندست ہیں جانبی عربے فارسی ویاندہ خ طفل� سوال انڈشتو سان انڈشاؤ پیش ہے کی asymptواری دا انسلسان مغلیاء الدور ز severenovان عطان باہو سانڈے پھلا زبان طاقت ایک چند مranch زبانز ربھیGU Vijند سانڈا دا دا esquضان باہو س lift سانڈا دا دا می سپسلی میکنوڑ بچھی باتی آہو پنجابی زبان بڑا بول بولا سیا انہوں نے لکھیا جانا سی تے کیونکہ اینہ نے بھی ہر شاعر دا انفلوینس اس بیلے دا اس انوائرمنٹ نال رہا ہے کہ اس لوکان زبان کے لئے ہیں انہوں نے انفلوینس کیا ہے پنجابی لینگویج سی جڑی ہے سانی نال سمجھ جاندی سی بڑا کہہ سکتے ہیں کہ لوکا ویچ بڑی مقبول زبان سی ایس واسطے کر کے انہوں نے ابیات چڑھے ہیں سی حرفی جڑی ہے وہاں پنجابی زبان بچ لکھی ہے ٹھیک ہے مون آگے آجو جی لفظ ہو دا کی مطلب ہے لفظ ہو دا مطلب ہے اللہ ہو ہے ایک اللہ دی کیفیت نو دستا ہے ٹھیک ہے پور کیف آواز ہے جڑی سالیک مراقبی تھی حالت وچھ دل دیاں ٹونگیاں یا نو تُو کڑ کے لئے آندہ جب جو یا خود کر رہے ہیں اندھوں کو یا واز آندہی ہے نا وہاں خود کر رہے ہیں کہ وہاں میں آج جائب ہے جو پیارا ہے اللہ ہو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ورد سے پیانا نے کہا جی باہو جو مجھے دن الٹا کیا جائے وہاں ise باہو دنا ہے وہاں اللہ دنا ہے اس پاروں میں بندی ہے ہم دارے ست ہے شہھی یہ لیکن زیادہ چیزا ہے نام گروھڑا تم اطائق جcert ہے آپ کو سوال ہے زیادہ جتھوڑا طرف ہے یہ سوال ہے ہم دStart سے بودھا کی مطلب ہے نورمالی اگر کوئی عاد پہنے ہیں تو دوزار ویچھا یا دوزار ویچھا یا دوزار ویچھا سوال کہ عشق کی ہے تو سلطان باہود بیان کرنا ہے کیونکہ سارے شاہرانیں عشق بیان کرتے ہیں عشق تا ہر ایک تا کوئی مختلف کانٹیکس نہیں ہے کوئی مختلف ہونا دی کوئی مختلف ہونا دی کلاسی کی شاہری ہے جو ہش کہ کی بیسک نہیں گانا ہوں سلطان باہودی دے اسک دیوی اہ ہوئی رانگ نے آگے ریٹ پناہ کی ہے عشق جیڑا کہنا عشقی ہے عشق کہنے نے امون تسی دو دو ہوگی تھے اوراں بھی کانٹیکس دے سکتے ہو کہ جی اوراں نے بھی کیا بکول ہے اس بندے تے بکول ہے اور ڈیفرنٹ کانٹیکس بھی پاہ سکتے ہو جی میں اسی پچھلے بھی پڑھے ہیں بابا فریدہ بھی سکتے ہو کہ او نا دے مطابق عشقی ہے شاہ حسین دے مطابق عشقی ہے آگے آگے جی میں پڑھا جی اسی وہ بھی پاس سکتے ہو ایدے تے عشق دمانی ہے اے او اگے جی سوا اللہ توں جلا کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تے سوا ہر چیز جلا کے رکھتے ہیں اے عشق او چیز ہے پھر سلطان باہو آپ کیا ہے کہ عشق او لطیفہ ہے جیڑا غیبوں دل وچ پیدا ہوندہ ہے ٹھیک ہے اے محبوب بینہ کسے غور شینل راضی بھی نہیں ہوندہ اشک نو صرف محبوب چاہی دا ہوندہ وہ کوئی چاہی نہیں چاہی دا ٹھیک ہے او اے لطیفہ ہے یا اے انسر دل دا ہون اشک دے بچار ویکھوں انہا دے اشک دے بچار کینے فرس ان فرموست اشک حقی کی ٹھیک ہے انہا دے بنیادی جیڑا اشک آندہ او اشک حقی کی دا ہے ٹھیک ہے پھر آجاندہ جی دوسرے نمبر دے اشک رسول سرکار دولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتنا اشک پھر این ادہ اشک دے بکم اشک کرمدہ ازلی قطرہ تائم دے وصنا ہی اکنا لبدیاں ہتھنا آوے تے اکنا دے وچرا ہی ہون ایس اشک پہ انہا نے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی نو شامل کیتا ہے کیونکہ انہاں رسول نمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوئی قیامت دے ویلے شفاعت نہیں کران دیا ایس ویلے اگیا بھی بیکھو نمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایس وآلہ وسلم ہون ایس وآلہ وسلم ہون ایس وآلہ وسلم آخری مسرہ تے مصرہ بھی پا سکتے ہو ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایس وآلہ وسلم میں قربان تنہا تے باہو جنہا ملیا نبی سہارا کیونکہ انہاں دے پچھلے کانٹیکٹ سے چاہئے کہ نبی دے شفاعت نالی اسادہ بیڑا پا ہے ہون ایس وآلہ وسلم انہاں دے شائری بچ صرف عشق نہیں ہے باہت اشک تے نال غور بھی موضوع ہے باہت وہ بھی کہہ اور اشک دیا کہ سکتے تسی برانچے دیں کیونکہ فقیر تی زندگی یا منزلہ عشق تن بغیر اوکھی آنے دیں عشق تن بغیر تے نی ہوں دیا یہ کہتے ہیں اس واسطے جڑا بھی تسی کانٹیکٹس ویک ہوگے وہ دی روٹ کاؤس کی ہوئے گی عشق ہوئے گی سلطان باغ دے کانٹیکس سے ستسنا سکتے ہیں سلطان باغ دے کانٹیکس سے ستسنا سکتے ہیں سلطان باغ دے کانٹیکس سے ستسنا سکتے ہیں سلطان باغ دے کم تریقی اس کے ساتھ کو ستسنا سکتے ہیں ستمتے ہیں ستمتے ہیں شروعات اللہ تو ہونی ہے تو اللہ تو موک دیا ہے شریعت دے غور رول ہے آگے آجا ہوں جی عشق دے درجے کی ہون ایوے کو عشق دے درجے بھی داس ہے صوفیہ نے پنچ بیان کی ٹھیک ہے جو میں شریعت طریقت حقیقت مارفت تے بہتت سلطان بابو انہ ساریاں میں جو لام کے فکر دے چھویں سلطان بن کے سروری قادری بنے سام ٹھیک ہے ہون اینا نے دے کو ہون ایس مناسبت نال ایک شیر ہے نا کیا جی جس نے خیر ایوے شیر نے بکول حدیث کیا جاندے ہیں جس نے فکر مل گیا وہ گونگا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیر کیا جی عشق جنادے ہڈی رچیا اور پھر دے چپ چپاتے ہوں لولوں دے مڈ لک لک زبانہ اور کر دے گنگی باتیں جنہوں عشق لب گیا نا وہ چپ ہو جاندے ہیں جو بول دا نا وہ عشق خالی ہونے ٹھیک ہے جنہوں عشق تا مذہب تے عشق تا کوئی مذہب نہیں ہوتا ٹھیک ہے عشق نرول ہونے تھے وہ ہر مصد لگتے ہر مذہب توں بے نیاز ہونے ہر بننے نو کہہ سکتے ہیں کہ ہر عشق نو میں بھوپ جڑھانا اوئی اوڈا اوڈا کعب آئے اوئی اوڈا مندر ہے اوئی اوڈی مسجد ہے ٹھیک ہے تو ایسے ویلے ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں عشق تا کوئی مذہب نہیں ہوتا مون بکول انگریز شائرن چاسر تا کہنا ہے عشق نو قانون دا پابند نہیں کیتا جا سکتا کیوں جے عشق آپ کو مستقیل قانون تے مذہب ہے عشق آپ پے وہ ساری رولز ان ریگلیشنز بنا لیندے ساری رولز ان ریگلیشنز فالو کرے گا ٹھیک ہے انہوں کوئی روک نہیں سکتا انہوں کسے اور قانون دی ضرورت نہیں عشق آپ پے ایک قانون ہے ایس منہ سپتنال شیر ہے ناو ہندو ناو مومن ناو سجدہ دین مسیح کی ہو دم دم دیوچ ویکھن مولا جنا کزانہ کیتی ہو آئے ہیں دانے تے بنے بنے دیوانے جنا ذات صحیح ونج کیتی ہو میں قربان تے ناتوں باب ہوں جنا عشق بازی چن لیتی ہو ٹھیک ہے ہونہ گیا جو جی عشق تے بازی کی ہے ایس پارے کیا جاندے جی عشق یہ جرا صدق خلیل ہے اے صبر حسین یہ اے عشق یہ جرا تخلیق کائنات سبب بنے ہیں کہتے ہیں ایسے شخص تے بہت ہیا قربانیاں دینیاں پہنی آنے ہون ایس پارے سے تو سی حضرت حسین حضرت امام حسین نے بارے شیر بھی لکھ سکتے ہو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا جی سرداد نداد دستے دردستے یدید حقہ کے بنائے لائلہ عرصتی حسین ٹھیک ہے اے شیر بڑا فیمز ہے شاہ حسین دے مطابق عشق قربانی مانگ رہے تھے محبوب نو جاند نظرانہ تین لئی بھی گریزنی کرنا چاہیے تھے ٹھیک ہے اگے بھیک ہوا گیا عشق قربانی قربانی نال تسی اسلامی ہسٹری دے بھیک ہو اندے کو پنجابی ہے اے ہو جے ٹاپک ہے سی اے سی اچھ اے ہو جے گلانے کے تسی سب کچھ ریلیٹ کر سکتے ہو اندے کو عشق دے بھیکل کرنی نے تے تسی حضرت ابراہیم دا باقیہ در سکتے ہو جی دوں انہوں نے آگیت سٹیا جا رہا سی تے ہو آگے میں گلزار بن گئی ٹھیک ہے حضرت زکریہ آریوں چرنا پھر تسی ہور اگر نارمل ہسٹری بھی دسنا جاندے ہو مجنو لیلا دا وہ بھی دوسی دس سکتے ہو مہیوال مہیوال پٹ چیر کے مچھی کباب لے پیش کیتے ہیں مجنو آر جنگلان دی ریل چاندنا سونی کچھے گھڑے ٹورکی آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پر بہت ساری اگزامپل ہیں تو سی اس قربانی لیا بہت ساری کوٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بزرگان کا کہنا ہے کہ عشق بڑے بڑے لوگ کا دا کام ہے جیڑے میند نہیں کر سکتے جیڑے اپنے مہبوب نورازی نہیں رچ سکتے ہونا تو کام نہیں ہے عشق قربانی ملتے ہیں یہ ہے کہ آیے جائے لوگ کہا Picasso جیڑے ہی تھ 컬�ی میندی جیڑے جمو کام کی ربانتے ہیں تا był paradise تو وہ اپنے ملتے ہیں کیا تو ان روک کرنے ہوتا تو یہ اپنے ملتے ہیں اس پاس ہو جاؤ گا تو کہہ سکتے ہیں تو یہاں اپنے ملتے ہیں اپنے ملتے ہیں اے نہیں جی ایک دو ازمائش تبارے تو اسے بعد اچھ کہو جی میری بات سو گئی ثابت قدمی بڑی ضروری چیز ہے اشک ہے چیز لذیذ عجیب اشک وچ کفر بھی مسلمانی ہے تے اے بازی ہر ایک نے کھیڑی ہے پر ثابت قدم رہن والیاں نوی جت ہوئی ہے ہن سرکار آشکہ لے نسخہ تجویز فرمان دینا ہن سرکار گئے تھے شاہ حسینو کیا گیا آشک ہوئیں تے عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہوں چوٹے دلالے آشک نہیں بن سکتے ٹھیک ہے اگے آج اندی جی عشق دی نماز حضرت علی علیہ السلام ورادہ فرمان ہے جی کہ عشق سوری عرفان دی شناخت چپ ہے عرفان دی شناخت چپ ہے تے عشق دی نماز چپ ہے ٹھیک ہے ایتھے عشق دی نماز وچھ حرفان لفظان دی نیتان تا کم نہیں سگو حالتی زبان ہون دی ہے ایتھے وچھ کیا جاندے جی عشق دی نمازنا فیلنگز نال دلہ نال حرف زبان نال نہیں پڑی جاندی ہے دل دی نماز ہے تو اٹھا لون لون نماز پڑھتا ہے لیکن زبان نہیں ہلتی ہونٹ نہیں ہلتے اس بارے شعر میں ہو عاشق پڑھن نماز برمدی جس وچھ خرف نہ کوئی ہو باہو جیب نہ ہل لیتے ہونٹ نہ پھڑکن خاص نمازی سوئی ہو کہ ہونٹ میں نہ ہلنے زبان نہیں ہلے پھر تسی نماز پڑھن عشق تے انہیں ساریاں تسی پنچ چیزیں پڑھی آنے عشق تے خلاصہ کیا جی باہو جو رام عشق ہے کیکی تے قائل سن تے اللہ تی معرفت تے ذات تے عرفان ہو عشق تے مقصد آکھا ہے اے ساڑا عشق تے ٹاپک ختم ہو جاتا ہے لیکن میں کوئیک ری کپ کر دیں ہیڈنز درسیں کیا جی عشق تے ایمان سن عشق تے درجے دسے عشق مذہب تے سا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے عشق بازی عشق تے بازی عشق قربانی مانگ لائے عشق لے ثابت قدمی چاہیے دی تے عشق تے نماز ہو ٹھیک ہے پانچ چیزیں سمجھے کسی عشق کی ہے جڑا سوال آئے گا دلچ ہے ہونیننزی نیکسٹ میجر ہیڈنگ ہے جی مرشد کی ہے دیکھیں او دے بارے ہیں نا دا تھوڑا جا انٹرو تھوڑا جا بریف ہے چیزیں نے مرشد دے بارے زیادہ ڈیٹیل ڈیچتا سے ہے ہون مرشد دے ڈیفنیشن کی ہے سلوک دیا منزلہ تے کرا کے رب دے رب دے سنے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملان دنیا دی اوکڑا تو پچاون والی ہستی نو مرشد حادی رہنمہ پیر تے شیخہ کیا جاندے دیکھیں دے مرشد دی مرشدو ہستی ہے جڑا اللہ دے رسول نال ملانگا ہے دنیا ساریاں تکلیفہ پریشانیاں تو پچھا بڑا ہے مرشد بارے سارے پیراندہ بزرگاندہ سوفی آواندہ جڑا بڑا انفلوینس ہے انہوں نے زندگیاں وچھ مرشد تھا انہوں نے بڑی انہوں بہت کیا ہے بار بار ایدتے بڑی ایمفیسائز کیتا ہے کہ تُو ساپ مرشد بغیر اللہ دے رسول دی محبت تُو حاصل نہیں کر سکتے دیفرنٹ کلاسی کی شائری جو چھے شائر نے ہونا دی بھی مرشد بارے کوئی شہر کوئی قوٹیشن تُو سی کوٹ کر سکتے ہیں انہوں نے مرشد بڑی انہوں نے تلقین کی تھی کہ مرشد ہونا چاہتا ہے بینہ مرشد کچھ بھی ہتھ نہیں آندا کوئی را نہیں سجائی دے بھی ہون باہو سلطان باہو بھی ہے کہ آجی فناف شیخ پہلی منزل ہے سلوک کی پہلی منزل ہے بینہ آئے دے تُو سی اگہ نہیں عشق دے منزلہ تیہ کر سکتے ٹھیک ہے ایدتے بارے ہونا کی کہا جی اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من میرے وچھ لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگ یہ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جان پھولن پر آئی ہو جی وے مرشد کامل باہو جی وے بوٹی لائی ہو کہ اے بڑا فیمس انہتہ کلام ہے اکبال باہو بہت پڑھ دےنا اس پہلے ہو کہنے لئے مرشد حدیدار بھی بڑا ضروری بینہ مرشد چین نہیں آندا مرشد دا دی دار وے باہو میں نولا کروڑا حجام مرشد دےنا بارے اگر بھی کہنے دنے جی غوصل آزم لئے اکیدت انہ دی بڑی اکیدت سی غوصل آزم لئی لیکن نمی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دےنا لئے دی باتنی بیعت سی دے ایسی نسبت رائی فیض سرکار بغداد حضرت غوصل آزم کلوں بھی انہ لیا سی اگر بارے بھی تسی دوڑا دیس интересно for سکتے ہوں ätzen گر بھال مرشد دی بھال بھال مرشد دی بھارے weкр مرشد وہ کامل مرشد ہونا چاہیے اہویں نہیں کوئی بھی کہا جی میں بھی رہتے ہیں وہ جڑا اللہ نے پہچان سکتا ہوئے وہ جڑا اللہ سے قریب ہوئے انہوں مرشد سے بنا ہو مرشد ہی لوڑتی ہے اہویں ضرورت ہے جی میں بینہ مرشد کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو انہوں کامل مرشد ہی ضرورت پہئے گی بینہ مرشد تواڑی تو اسی کسی کم جاؤ گے نہیں تو اسی اللہ درستہ نہیں پاسکتا ہے اللہ رسول نے انہیں پاسکتے ہیں کیونکہ عشق دیا منزلہ ہے نا فنا فی شیخ فنا فی رسول تھے فنا فی اللہ انہوں تہاں ہی پاؤ گی جی تو مرشد انڈر وہ تسی مرشد تواڑی ٹریننگ کرے انہوں وہ ہی تو انہوں دس سے کیڑا سہی کام ہے کیڑا غلط کام ہے جیسے ہاں اسی سکول اچھ رہنے ٹریننگ کرنے ہوں اسی طرح مرشد بھی تسی تو انہوں ٹریننگ گزارتا ہے اس لیے مرشد دی ضرورت ہے مرشد آدب بھی بڑا ضروری ہے جنہاں مرشد آدب نہیں کیتا انہوں کچھ نہیں لابتا آدب ہر چیز دی بنیادی شئے بنیادی ضرورت ہے تو آدب بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایسے دوسرے تو اڑا مرشد کی ہے وہ والا ٹاپک موجود ہے نیکس ٹاپک تھے ٹاپک ہے جی کلمہ دامیت کی ہے لا الہ لیلہ محمد الرسول اللہ یاج کل جہانی حقیقت ہے حدیث پا کے کلمہ میرا قلعہ ہے ایدہ پڑھا نالا میرے قلعے وچھ داخل ہو کے اللہ دے عذاب تم بے خوف ہو جانتا ہے جیڑا بندہ دلی خلوص نال پڑھ لیندہ ہے وہ بہشتہ وچھ داخل ہو جانتا ہے ٹھیک ہے سید الغوث العظم فرمان دے نا شیطان نا جنگ لئی انسان کو بہترین ہتیار کلمہ ہے تو ایک کلمہ تو اسے شیطان مستا ہے انسان تے وجود تے ست جندرے ٹھیک ہے لوک سے کینے زبان دل روح سر خفی اخفہ تے توفیق الہی نے ایسے طرح ہی زمین تے آسمان دے وی ست جندرے نا اینا تو اڑ ارش پرسی لوگ کلم محفوظ مقام عزل و عبد دنیا و عقبی مقام معرفت تجرید و تفرید مقام ناسوت ملکوت چبروت لاہوت تے مقام مکان لافانی ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ اور مجلس محمد رسول اللہ جو ہر ایک دا ایک ایک جندرہ ہے تے کامل بندہ اسنو مرشدی نگاہ دے نالی کھول سکتا ہے تے بکول باہو منزل پا سکتا ہے تو انتو سی دسو جدہ مرشدنا نا پتا ہوئے جدہ مرشدنا نا پتا ہوئے جنہوں مرشدنا نا پتا ہوئے وہ کہ وہ جندرے کھول سکتا ہے انہوں کی پتا کی ہے ایسے والے کے مرشدی ضرورت ہے کلمے نا پتا ہے اے ہو چیزیں مرشدی نگاہ نال کھول دیا نے ٹھیک ہے سلطان باو کی کہندے نا کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال بیائی ہوں کلمے نال میں نہاتی دھوتی کلمے نال بیائی ہوں کلمے میرا پڑیا جنازہ کلمے گور سہائی ہوں کلمے نال بہشتی جانا کلمہ کرے سفائی ہوں مڑن محال تنہان باو جنہ صاحب آپ بلائی ہوں کلمے سب کچھ ہے مرنا جینا میرا کلمہ اورنا بچھونا میرا کلمہ ہوتی ہے پھونجی اگے سلطان باو نے ربانیاں دینندیا بھی کی تھی ہے کہ سلطان باو آپ بڑے سدھے سادھا لفظہ وچھ اہباریک نکتہ سمجھا جاندے نا کہ رب دی تلاش وچھ جنگلہ سہرامہ تے بے عبانہ وچھ دھکے کھان دی لوڑنے تو گمن وچھ جھاتی پا کے ہی سب کچھ لپ جاندہ ہے ایتن رب سچے دا گجرہ ہے ایس وچھ فقیری جھاتی پایا ہی کہ نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب غیاتی ہو انہوں نے کہا جی ربانیت نو اپنان دی کوئی لوڑنی ہے تو اسی اپنے من نے جھاتی پاو دے تو انہوں را بھلاک جائے گا اگے اندر جی تنیا دی بے سباتی سلطان باو دے دور دی سیاسی تے سماجی اکھر پکھر آپ دے شائری اندر موضوع ایس لے شدت نہ لائے آپ دے دھرماد سموگڑ اجمیر تے قجو دی لڑائیاں بیکھیاں جنہاں وچھ دارا شکو شجاہ ورگے بھرا قتل ہوئے باپ شاہ جہانو قید وچھ مردیاں بیکھیاں ان جدو دوسی یہ ٹاپک بتاؤ گے نا دنیا دی بیسے بات کے لئے تو انہوں نے دل دنیا میں نہیں لگتا سی کیوں نہیں لگتا سی کہ انہوں نے پراوہ وچھ آپس وچھ نکھیڑا بیکھیاں لڑائیاں بیکھیاں اس میں منظر کشی کرنیاں تھوڑا بہت کے جی اس میں مغلیائی دور سی مغلیائی دور دا خاتمہ ہو رہا سی شاہ جہاں دا شاہ جہانو قتل کر دیتا گیا قید وچھ پا دیا گیا بھراوہ وچھ لڑائیں ہو یمرا ہٹتا دا حل چل سی اس ساری جو بھی اس اسلامی ہسٹری یا یا مغلیائی ہسٹری انہوں نے بارے تھوڑا بہت دس نہیں اس میں لے نا اے سب سیچویشن بے کہ انہوں نے دل دنیا تو ہوت گیا سی ادھی لانت دنیا تائیں ساری دنیا وارا ہو جنہ را صاحب دے خرچ نہ کی تھی لین غزب دیاں مارا ہو پیومہ کولو پتر کہاوے بھٹ دنیا مکارا ہو جنتر کے دنیا تھی کی تھی باہو لیسن باگ بھارا ہو دنیا تھی کی تھی کی تھی باہو لیسن باہ تھی بیان کی تھی جانہوں نے دنیا تھی کی تھی باہو لیسن باہ رکھے جنہ دنیا کو خیر کر دیو کہ آنگے تو ہوتی بناغ ہوتی بڑا ہو دنیا دا مال راہ خدا وچھ خرچ کرو علم دی اہمیت علم دی اہمیت بارے ہوتاستے ہیں آپ دین اس دیکھ علم تو بغیر فقیری یا درویشی نہیں اچھا کہنے دینا سی کہ جی وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں سن بلکہ نہ ساڑھی مسنڈرسٹانڈنگ ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں سن وہ ساتھوں زیادہ پڑھے لکھے لوگ سن دین دنیا دو ماندہ علم آنڈا سی ہاں انہا کول کوئی ڈگری نہیں سی کوئی پرچہ نہیں سی جو دس سکن کے جی اے ساڑھی کوالیفیکیشن ہے لیکن انہا دے انہا دے کول مالیڈ ساتھوں زیادہ سی ہر چیز دا علم سی دنیا دی زندگی گزارن دا کی ہے علم لوگ کا نال برتاو دا علم سی ہر چیز دا علم سی تے انہا دے آپ دے خیال مجھے بے علم پر پیرا شیطان دے مسخر نالو بکرا نہیں ہو سکتا بے علم پیر جڑا نا باعمل ہونا چاہی دا جب بے علم میں نہ ہو انہوں علم نہیں ہے تو وہ شیطان دے شیطان دے پوٹ سٹیپس تے تسی چل رہے ہو بے علم انسان تے اپنے آپ دے پہچان نہیں کر سکتا خدا دے پہچان تے بڑی بڑی کر لے بے علم جنہوں کوئی علم نہیں ہو اپنی پہچان نہیں کر سکتا تے اللہ انہوں کی میں پہچان لے گا انہوں نے پھر شیطان کیا جی علموں باج جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ سیب وریان دے کرے عبادت رہے اللہ کون بے گانہ ہو عبادت جی مرضی کر لو لیکن اللہ تو بے گانے نا اللہ دے علمی نہیں ہے انہوں علمی نہیں ہے انہوں اللہ دے عبادت کرے نہ کرے کوئی فرق نہیں کرتا پھر بے علم دے ہی اگے وہ کل کر دے نا کہ جی بے عمل پہلے انہوں نے بے علم دی گال کی تھی کہ بے علم جیڑا ہے انہوں نے اپنی پچان نہیں ہے اللہ دکھی بھی پچان کرے گا انہوں نے بے عمل عالم دینا دیا جیدے عالم انہوں نے لیکن بے عمل نے انہوں نے دینا دیا کی تھی کہ آپ خود بھی با عمل عمل سواری آپ خود بھی با عمل ٹھیک ہے عمل کردے سن تے با عمل عالم سن علم والی بھی سن تے با عمل بھی سن تے عوام نو بھی با عمل ہی عالم بنانا چاہنے سن ٹھیک ہے نام نے ہاتھ عالمات ہو کہنے سے کہ انہوں نے دور رہو کہنے تیرے گول نہ جائے پرو جے کر دین علم وچھ ہوندہ تاثر نیزے کیوں جڑھدے ہو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو جے کر دین علم وچھ علم وچھ جے دین ہوندہ نا نیزے سر کیوں جڑھدے ہو ایمیں تو اٹھارہ ہزار جو عالم آہا تو حسین دے گے مردے ہو اور علم دی کوئی پہچان نہیں ہے جڑا عمل تو خالی ہے پھر کیا جی پڑ پڑ عالم کرن تکبر حافظ کرن بڑی آئی ہو گلیاں دے وچھ پھر ان نمانے وطن کتابہ چائے ہو جتھے بیکھن چنگا چوکھا او تھے پڑن کلام سبائی ہو دویں جہان جہانی سوئی مٹھے باہو جنہ خادی ویچ کمائی ہو پیانے کے جی عالم تکبر کرتے نہ حافظ چنگا چوکھا پڑا چنگا چوکھا پڑا آنے آمال تکوئی نہیں آلے میں نولیج ہے آمال نہیں ہے کوئی بھی ٹھیک ہے پھر آج دی فلسفہ باہدتال وجود آجاتا ہے ٹھون اکیندنے ڈاکٹر بکول ڈاکٹر صرف راس حسین کازی بکول ڈاکٹر صرف راس حسین کازی کہنے ڈاکٹر صرف راس حسین کازی والی جھکے ہوئے لبدیں کیا عبادتال وجود نالو نالا جھکاو زیادہ ہے تو ہی دے علم بردار اللہ پاک دی موجود کی دے باقی ہر شہدہ غیر موجود ہونا انہاں کو لبدہ ہے کیونکہ اللہ پاک ہر جگہ لبا اور کوئی چھے ہی نہیں ہے ہر چیز اللہ ہے اللہ ہی اللہ ہے دیکھیں جتھے ویکھا میں نوں اللہ نظر آگئے اور کچھ میں نوں نہ دکھائی جس دل جس دل اندر عشق اللہ دا چمکے عشق بھی کرتا حلے اے جی فلسفہ وعدتال وجود سی آگئے اے جی بیارتیاں کچھ فنیاں خوبیاں سمطان باہو ایک آلہ درجے تو سوسی تھے اللہ لو نون دن آل نال پنجابی زبان دے قد آبر شائر بسن وہ اے شائری تبلیغ لئی سی پر اے دنال ہونا تے زبان تے عدب تی انمی خدمت بھی تر چھٹی ہے تی کہ اے دیا ڈیفرنٹ اے نگلہ وچکیڑ یا خوبیاں نے تانیس تصیغہ میں کو جی میرا دل پر سونا میں کیوں کر اس میں بھاوا ہوں بیڑے ساڑے بڑھدہ نہیں بہی لک وسیلے پاوا ہوں نا میں سونی نا دولت پلے کیوں کریار مناوا اے دو خمیشہ ریسی باہو نوندلی دی مر جاوا مر جاوا اے دی مر جاوا پڑھا اے دے بارے کے جنے ہنے اے دی پر اورت جس بہت دی کاسی ہے اورت اللہ دی صفت جمال دی مظہر ہے جو لوگ شائری ہیں وہ دے وچ عورت دی کاسی کی گئی ہے عشق دے اظہار ہمیشہ عورت ولو مگا ہے روایت سار صوفی شائرہ کن بھروی ہے پر حضرت سلطان بہوکل خاصی ہے ہر شائر نے عورت جذبات نوی اکاسی کی دی ہر چیز اچھے عالم گیر سچائیاں آپ دے کلام وچ کئی اے خوبصورت منطقی نتائج موجود نے جڑے عالم گیر سچائیاں ہون دے نال نال ضرب المثل بھی بن چکے جیویں کعوان دے بچے ہنس نہیں تھین دے توڑے موٹی چوگ چگائی نسل رہنے چاہے کچھ بھی خواد چھوڑو کچھ کعوان کعوان بچہ کعوان کعوی بچہ کعوی کعوی ہنس نہیں بن سکتا جیویں موٹی بھی خواہو کچھ بھی خواہو کعوی ہنس نہیں بنے گا عالم کی سچ ہنس بچہ بچہ بیان صوفی شایر مون پارو آپ دے کلام جز دکل بچھوڑا اللہ دی زاد دا ہجر شو دی جدائی ہوتی سوز تڑپ دی ردیف موجود بچھوڑے بیان جز دکل دی گل بچھوڑا ہجر دی چیز کمپلیٹ ہے پھر آم فہم زبان بھی ہے چیڑے آم لوکا سمجھ بھی آجان دی ہے بنجاب زبان بنجاب تج بڑی پاپلر ہے ہر ایک انسان بہت آسان نیال سمجھ جان دی بچھے نو بی سمجھ آجان دی ہے کہ بنجاب بچھ گل ہو لی تکی ہر ایک سمجھ آج آج جی عربی حرف دی برد اینا عربی حرف نو بی برد ہے کمی برد ہے سلطان باؤ ہو رہا عربی حرف آج اللہ پی چھے تے گاف دال بڑی حروفی بندہ دے شروع بچ لے آدنے مطلب کوئی باندھ آنے شروع کی ترہ ترہ چھے گاف شاہ ایوی انہیں شروع کی تکی منو ایک شیر پڑھنی آمی مصرہ پڑھنی آمی پیر ملے آج پیر نہ جاوے تا اس نو پیر کی دھر نو اب پیر پی سے شروع ہے تو ای عربی حرف تا انہیں ایوی استعمال کی تے چڑ چنہ تور کر سلطان باہوت اقبال دی فکری سانچ دو سوفی بڑی فکری پارو ایک سنیا لے آئے انہیں مجھے مجھے تکردہ وسیلہ غافل عوام دا جگا ون عالم عاشق عشق بچ فراق رسمی روایت عبادات عشق بچ دنیا کی منزل پردیس سوچ کلمہ دھائبہ وغیر وغیر ایک مشیر توارو سامنے پڑھ نیا جب پہلے شیر پڑھا سی جتھے ویکھن چنگا چوکھا پڑھن کلام سوائی سلطان باہوت اقبال کی کہنے یہی شیخ حرم ہے چرا پڑھا کھانا کھاتا ہے سیم تھوٹ پھر سلطان باہوت پڑھ پڑھ علم ہزار کتاب عالم ہو سارے اقبال کی کہنے گھونٹ دیا اہل مدرس نے تیرا اس طرح دو منیا تھوٹ بڑی تھیم بڑی میچ کرتی ہے فائنل اینڈنگ دی طرف درنیا ڈاکٹر اسلم رانہ کہندی آپ پنجابی زبان دے صاحب در سے شائر دے مختصر سی حرفی نے ہونا دی فکری تفن ہی عظمت جیڑے چراغ روشن کی تی نا نال پنجابی زبان دا عدب جگ مگ کر گیا دے اونا اسلوب خطے پنجابی زبان نو نوی جتھا کرے کری ہے پنجابی زبان تے بڑا کام کیتا ہے پیسے تبھلیلی کام سی پیسے پنجابی زبان وچھ تبھلیلی کام ہوگیا تے بنجاب نو باد آوی کیتا دے دو با دے کانٹیبیشن ہوگیا سلطان با آج لئے نائی نیکس لیکچر آسان کرنے جی بابا کلے شاہد ہے تے تل تین اللہ موسیقی موسیقی